بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش کش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quran sunnah.com سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظام انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق قباد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں تو آئیے سنتے ہیں فاروق اعظم بیش کش محمد تاریخ شاہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللہِ وَرُسُلِهِ وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِ لَهُمْ أَجِرُهُمْ وَنُورُهُمْ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے عجر اور نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جماعتِ اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں اشرا مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا میرے یہ دس صحابہ جنتی ہیں گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اتا ہوئی ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہو ہیں انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے ان کے زمانے میں اسلامی حکومت بائیس لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آکھ پہنا پسند کریں گے لیکن آج آپ پہنے کی بجائے سن کر دیکھیں آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے چالیس سال پہلے پانسو تیراسی عیسوی یا پانسو چوراسی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تیرہ سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے والدین نے نام عمر رکھا کنیت ابو حفظ تھی لقب فاروق تھا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حضرت عمر کا سلسلہ نصب آٹھیں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا قریش کے آگے چل کر دس کے قریب قبیلے بن گئے ان میں نبی کریم بنو حاشم سے تھے ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے دس کے دس قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا بنو عدی کے ذمہ دو کام تھے قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے دوسرا کام یہ تھا کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا خطاب فوت ہو چکے تھے سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں عمر فاروق بھی تھے اس کے علاوہ انہوں نے سپاگری تیخزنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے کشتی کا فن بھی سیکھا اونچے قط کے طاقتور آدمی تھے چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے شاعر نہیں تھے اشار پسند کرتے تھے تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آدھا تھا مزاج میں غصہ اور سختی تھی جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر ستائیس سال تھی اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کے بھائی زید بن خطاب بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیرتے تھے مارتے پیرتے چھ سال گزر گئے لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیت سکے اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورت الحاقہ کی بلند آباز میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شائر ہیں دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الچھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے انہوں نے پوچھا خیر تو ہے ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرد بھی موجود تھے خباب بن عرد انہیں قرآن سکھا رہے تھے عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے فاطمہ نے قرآن کے عوراق چھپا دیے لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری ان کے سر سے خون بہن نکلا اس وقت دونوں میاں بیوی کے موں سے نکلا ہاں اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ تھنڈا ہو گیا بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ بہن کا خون دیکھا